پاکستان چاہے یا نہ چاہے جنگ مسلط ہوگی کیونکہ اسرائیل اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ بھارت کی مدد کو آن پہنچا ہے تداخ میں سیاچن میں انڈین اوشن میں بھارت کی تنہا پٹائی اسرائیل سے برداشت نہیں ہوئی اسرائیل فوری میدان میں کود گیا ہے اور بھارت کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے پاکستان کو اندرونی محاذ پر پھنسانے کے لیے افغان سپائی کور تشکیل دی جا چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں دیفینس اینڈ انیلسز ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسیم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اسلام اور مسلمانوں کے بدترین دشمن کے بارے میں اسرائیل بھارت کی مدد کو آن پہنچا ہے اسرائیل اور بھارت کا پاکستان اور کشمیر کے خلاف گھٹ جوڑ کی کیا حقیقت ہے اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات اور حقیقت جو آپ لوگ نہیں جانتے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں سے شیئر کر کے بھارت اسرائیل کا گھٹ جوڑ بے نکاب کریں کیا غزوہ ہند کا اصل مارکہ شروع ہونے کو ہے؟ پاکستان چاہے یا نہ چاہے جنگ مسلط ہوگی کیونکہ اسرائیل اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ بھارت کی مدد کو آن پہنچا ہے دی پرنٹ نامی اخبار کے مطابق اسرائیلی سفیر کا کہنا ہے کہ بھارت سے ہمارے سٹیٹیجک تعلقات ہیں جبکہ چین سے معاشی اسرائیل سٹیٹیجک تعلقات کے لیے معاشی تعلقات قربان کر دے گا جو ہی چین نے سٹیٹمنٹ دی کہ وہ فلسطین کاز کو سپورٹ کرتا ہے فلسطینی ازاد ریاست کی حمایت کرنے کے ساتھ ساتھ بیت المقتص والے علاقے کو فلسطین کا دار الحکومت مانتا ہے 1967 کے بعد کے مقبوضہ علاقوں کو اسرائیل کا حصہ نہیں سمجھتا یہ سٹیٹمنٹ رائیکہ کی دھوم پر پاؤں ثابت ہوئی مطلب چین بھی گریٹر اسرائیل ڈیل آف سینچری پلین کے خلاف ہے دراصل اسرائیل اور بھارت کے حالات ایک جیسے ہیں اسرائیل فلسطین پر قابض فلسطینی عوام پر مظالم ڈا رہا ہے جبکہ بھارت کشمیر پر قابض کشمیری عوام پر مظالم ڈا رہا ہے دونوں ممالک سے ہمسایہ ممالک خوش نہیں ہیں اور دونوں ممالک کے نظریات ایک ہیں بھارتی اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں اور اسرائیلی گریٹر اسرائیل ہندو اور یہودی زائنسٹ خود کو آقا اور باقی انسانیت کو غلام سمجھتے ہیں دونوں ہی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں لداخ میں سیاچن میں انڈین اوشن میں بھارت کی تنہا پٹائی اسرائیل سے برداشت نہیں ہوئی اسرائیل فوری میدان میں کود گیا ہے اور بھارت کے ساتھ دفاعی مہدے کرنے جا رہا ہے پاکستان کو اندرونی محاذ پر پھنسانے کے لیے افغان سپائی کور تشکیل دی جا چکی ہے کائنات کا سب سے بڑا فسادی میدان میں آ چکا ہے لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے اب اسرائیل کو اپنا آپ بچانا مشکل ہو جائے گا روس چین ترکی پاکستان ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں جبکہ چین نے بھارت کو اب سمندر میں بھی گیرنا شروع کر دیا ہے چینی بحری بیڑے انڈین اوشن میں اترنا شروع ہو گئے ہیں جبوتی ملٹری بیس مالدیب کے جزیرے پر گوادر پورٹ پر چینی بحری افواج ہائی الٹ ہیں چین بنگلہ دیش میں بھی نیول بیس بنا رہا ہے جبکہ دوسری طرف نیپالیوں نے بارڈر کراس کرنے پر ہندووں کو پھڑکا دیا ہے آخر میں آنے والے دجالی فتنے کے حوالے سے بھی بتاتا چلوں جو ہرگز کوئی سائنس فکشن فلم نہیں بلکہ حقیقت ہے نیورو لنک پروجیکٹ یہ پروجیکٹ اصل میں ہے کیا ٹرانس ہیومنائزیشن یعنی انسانی دماغ کو سوپر کمپیوٹر سے جوڑ کر دماغ کو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کرنا انجیکشن یا ویکسین کے نام پر تاروں کا نا نظر آنے والا ایک جال جسم میں داخل کیا جائے گا جو جسم میں داخل ہو کر دماغ تک جانے والے نیورونز کو کنٹرول کرے گا دماغ سوپر کمپیوٹر سے منسلک ہوتے ہی انسان ایک گیجٹ بن جائے گا موت کے بعد بھی کسی سائنسزان ریسرچر کے دماغ میں محفوظ ڈیٹا کاپی پیسٹ کیا جا سکے گا اچھا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ سب کرنے کا اصل مقصد کیا ہے مقصد پاکستانی افواج کے دماغ کو قابو کرنا ہے اور پاکستانی نوجوان کے دماغ کو قابو کرنا ہے اور دنیا کی عبادی کنٹرول کرنا خود کو آقا باقی انسانیت کو غلام بنانا ہے یہ الومیناٹی فری میسنری کا مشن اور پلین ہے دیکھتے ہیں اللہ پاک کی کیا حکمت ہے بطور مسلمان ہمارا ایمان ہے جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اللہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی سرزمین پر تو جمع کر لیا ہے غزوہ ہند بھی شروع ہونے کو ہے ایک چال انسان کی ایک تدبیر اللہ پاک کی بے شک اللہ ہی کی تدبیر نے غالب ہونا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ملتے ہیں بہت جلدگلی ویڈیو میں افواج پاکستان پائند آباد پاکستان تا قیامت زندہ باد